تو بھائی اللہ سبحانہ وتعالی نے میاں بیوی کو حقوق عطا فرمائے ہیں احکامات عطا فرمائے ہیں اس سے پہلے کہ اس مضمون کو کنٹینیو کریں ایک بات اللہ سبحانہ وتعالی نے کپڑے کی تعریف کی ہے مختلف ذاویوں میں کپڑے کی تعریف ایک تعریف تو یہ کہ کپڑا آدمی کو گناہ سے بچاتا ہے کپڑا آدمی کو گناہ سے بچاتا ہے آدمی خود ننگا ہو یا کوئی ننگا ہو تو گناہ میں خود بھی امتلا ہو سکتا ہے دوسرے بدنظری کریں گے وہ بھی گناہ امتلا ہو تو کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے تو گناہ سے بچ جائے گا پہلی چیز دوسری بات یہ کپڑے آدمی کے اندر کے عیب کو چھپاتے ہیں جسم کس کا کیسا ہے کیسا ہی لیکن کپڑے اس عیب کو چھپا دیتے ہیں تو پہلا کام کپڑے کی خوبی گناہ سے بچاتا ہے جانبین سے خود آدمی اگر کپڑے اتار دے گا اس کے اندر بھی گناہ کا مادہ پیدا ہو جائے گا خود بے شرم بے غیرت ہو جائے گا تو چاہے گا ساری قوم بے غیرت ہو جائے ساری قوم کپڑے اتار دے اور کسی نے کپڑے اتارے ہوئے ہو تو دیکھنے والے گناہ کار ہوں گے تو کپڑے پہننا گناہ سے بچنا ہے گناہ سے بچے گا دوسری بات آدمی اندر کے عیب کو کپڑوں کے ذریعے چھپا سکتا ہے تیسری بات اس کپڑے کے ذریعے آدمی راحت محسوس کرتا ہے ایزی ہو جاتا ہے وہ کپڑے پہنے ہوئے کوئی پریشانی نہیں ہے کپڑے گندے ہو میلے ہو نہ ہونے کے مقابلے میں پرانے ہو نہ ہونے کے مقابلے ٹھیک ہے کپڑے تو ہیں نا راحت محسوس کرتا ہے چوتھی بات یہ سب سے زیادہ انسان کے جسم کے سب سے زیادہ قریب اس کے کپڑے ہیں کوئی کپڑوں سے زیادہ قریب نہیں ہیں قرب حاصل کرتا ہے اور پانچویں اور آخری چیز اس کے ذریعے آدمی اپنے آپ کو حسین محسوس کرتا ہے آدمی کپڑے پہن کر کپڑے پہن کر وہ تو آئینہ ہے بے جان اگر وہ جاندار ہوتا تو جو آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا تو روزانہ چھ آئینے بدلنے پڑتے کہا پہلے والا ٹوڑ گیا ہے دوسرا والا ٹوڑ گیا ہے تیسرا والا ٹوڑ گیا ہے تو بے جان ہے اس لئے کہا کیسا پاگل آدمی ہے اسے اور کوئی کام ہی نہیں ہے کبھی بالوں میں کبھی کپڑوں میں کبھی جوتوں میں کبھی کریس میں کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی مختلف ذاویے یہ کیسا مسلمان ہے اس کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے تو بھئی یہ پانچ صفات ہیں اس کپڑے کی سب سے پہلا وصف کے کپڑا گناہ سے بچاتا ہے دوسرے نمبر پر عیب چھپا دیتا ہے تیسے نمبر پر اس کپڑوں کے ذریعے آدمی کو رہت ہوتی ہے چوتھے نمبر پر یہ کپڑا سب سے زیادہ آدمی کے قریب ہے پانچ میں نمبر پر یہ کپڑے سے آدمی اپنے آپ کو حسین محسوس کرتا ہے اچھے کپڑے پہنتا ہے تو کہا کیسا لگ رہا ہوں اچھا لگ بلا وجہ چاہتا ہے ارے بھائی ٹھیک ہے کہا نہیں بتائیں تو کیسا تو آدمی کو جی چاہتا ہے کہ اس کی تعریف کر اچھے کپڑے پہن نہیں یہ پانچ خوبیاں ہیں کپڑے میں اگر یہ پانچ خوبیاں نہیں ہیں تو وہ کپڑا نہیں ہیں اگر وہ پانچ خوبیاں نہیں ہیں کپڑا ہے جسم جھلک رہا ہے کہا بھئی پینا کیوں ہے کپڑا ہے اس سے آدمی کہا اتنی بدبو ایسے گندے غلیز ناپاک کپڑے کہ قریب بیٹھنا مشکل ہو نہ راحت محسوس ہو نہ اس سے حسن آئے نہ وہ جسم کے قریب ہو اور آدمی کے اندر ایسا ایک ہنگر لگا دیا جائے کہ اس کے وہ کپڑے اس سے جسم سے لگ نہ رہے ہوں تو کعبی خدا نہ خاص تھے یہ بندہ جلابہ تو نہیں ہے کسی حادثے کا شکار تو نہیں ہے کہ کپڑے اس کی جسم سے نہیں لگ رہے کپڑے قریب نہ ہوں فائدہ نہیں کپڑے حسن نہ پیدا کریں فائدہ نہیں کپڑے راحت نہ دیں فائدہ نہیں کپڑے گناہ سے نہ بچائیں فائدہ نہیں کپڑے عیب نہ شبائیں کپڑے نہیں امید ہے بات سمجھ میں آگئی ہو آٹھ میں سپارے میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں بیوی تمہارا کپڑا ہے تم بیوی کا کپڑا ہو اگر بیوی سے پانچ فائدے نہیں ہو رہے پھر بیوی نہیں ہیں دونوں وقت گزار رہے اگر بیوی گناہ سے نہیں بچا رہی اور خاوین سے بیوی اور بیوی سے خاوین گناہ سے نہیں بچ رہا شادی کے بعد بھی اور شادی سے پہلے بھی گناہوں کی آمیزش اسی طرح ہیں تو وہ میاں بیوی نہیں ہیں وہ کچھ اور ہے اگر وہ بیوی خاوین کے عیب نہیں شپا رہی اور خاوین بیوی کے عیب نہیں شپا رہا تو وہ کپڑا نہیں ہے اللہ نے میاں بیوی کو دونوں کو دوسرے کے لئے کپڑا کہا تو اس کے کپڑے ہو اور وہ تمہارے کپڑے ہیں قرآن پاک کی آیت ہے اگر وہ اپنے کپڑوں سے راحت محسوس نہیں کر رہا اسے بیوی آنے کے بعد بھی راحت نہیں ہے تو بیوی نہیں ہے پتہ نہیں کیا چیز لے کر آیا ہے وہ اگر وہ کپڑوں کی طرح انتہائی اس کے جسم سے لگے ہوئے کپڑے نہیں ہیں اور بیوی اس کے انتہائی قریب نہیں ہے چاہے ساس اندر پار کیوں نہ ہو اگر وہ بیوی کے قریب اور بیوی اس کے قریب نہیں ہے تو پھر بیوی نہیں ہے کچھ اور ہے انتہائی قریب کپڑے سب سے زیادہ آدمی کے قریب ہوتے ہیں ہر وقت جسم کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اگر میاں بیوی کا تعلق ایسا نہیں ہے ہر وقت دماغ جڑے ہوئے ہو ہر وقت فکر جڑی ہوئی ہو ہر وقت تعلیم جڑی ہوئی ہو ہر وقت خوبی اور اچھائی جڑی ہوئی ہو ہر وقت بھلائی جڑی ہوئی ہو تو یہ میاں بیوی ہیں ورنہ میاں بیوی نہیں ہے میاں بیوی کے ذریعے آدمی حسن نہیں پا رہا خاون سینہ ٹھوک کر کے نہیں نہیں الحمدللہ شادی شدہ ہوں اللہ کا احسان بچے ہیں الحمدللہ تو یہ حسن پاتا ہے بیوی بھی نہیں نہیں ہے الحمدللہ سمالہ میں صاحبِ اولاد ہوں اللہ کا احسان ہے فلان خاندان میں میری شادی آدمی سر اٹھا کر سینہ ٹھوک کر بولتا ہے تو یہ حسن اگر آدمی بتائی نہ سکے کہ بھائی کون ہے میری بیوی بتائی نہ سکے میں کس کی بیوی ہوں تو بیوی نہیں ہے پھر کچھ اور ہے اگر یہ پانچ خوبیاں کپڑے کی ہیں اور اللہ نے اور رسول نے قرآن نے حدیث نے بیوی کو کپڑا کہا مرد کے لیے اور مرد کو کپڑا کہا بیوی کے لیے مضمون آگے کچھ باقی ہے زندگی بخیر بعد میں انشاءاللہ اور رحمان دیکھیں گے بس ایک بات عرض کر کے بات ختم کرتے ہیں وہ بات یہ کہ اگر کسی کے پاس صدر وزیر آزم تو اوپر کی چیز ہیں اگر کسی چھوٹے عدیدھار کبھی فون آ جائے کیا بات ہے بھائی تمہاری بیوی بہت پریشان رہتی ہے تم سے خیریت تو ہے کہا وہ بات میں بات کریں گے لیکن آپ کون اور آپ کیوں فون کریں کہا گھبرائیں نہیں پریشان نہ ہوں میری بیٹی اور آپ کی اہلیہ کلاس فیلو ہیں رابطہ ہے میری بچی بتا رہی تھی کہ میری فلان سہری بہت پریشان ہے آپ سے درخواست ہے ذرا سہل کا ہاتھ رکھئے تو یہ گزارش یہ گزارش کسی عدیدھار کی طرف سے کسی عدیدھار کی طرف سے آ جانا کیا خیال ہے گزارش ہے حکوم ہے ٹورچر ہے کیا ہے یہ ٹھرڈ ہے ٹھرڈ خیال کیجئے ابھی آپ کو عزت سے بتا رہے ہیں میرے پیارے بھائیوں کوئی آدمی سفارش کر دے فون کر دے آدمی سمجھتا ہے قربان جائیے اس رب کائنات کے اس رب نے سفارش کی ہے اللہ کے بندے تو خاون بن گیا ہے انسان بن اس سنف نازو کا خیال کر یہ اللہ نے سفارش کی ہے جب ایک ڈپارٹمنٹ سے فون آتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ آرڈر ہے آرڈر خیال کرنا یہ تریڈ ہے کل کو کچھ اور ہو جائے گا ابھی تو بہت عدب سے کہا ہے خیال کیجئے گا آپ کی بیٹی میری بیٹی اور آپ کی اہلیا یہ کلاس فیلو ہیں مجھے اطلاع ملی تھی کچھ پریشانی ہے تو خیال کیجئے گا تو یہ گزارش نہیں ہے یہ آرڈر ہے آرڈر اللہ نے آرڈر دیا ہے اللہ نے گزارش کیا ہے میرے بندے اب پہلے تو جوان تھا اب تو جوان ہونے کے ساتھ ساتھ حاوید بھی بن گیا ہے اب ذرا خیال کر تو اللہ نے گزارش کی اور ہم نے اگر کہیں انیس بیس کیا اس ساری آج کی نشست کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی سفارش کو ہم نے رد کر دیا اس لئے اللہ کی پکڑ میں ہیں امت مسلمہ نے بیویوں کے بارے میں اللہ کی سفارش کو رد کر دیا قربان جائیے اس اللہ کے اور رسول کے اور قربان جائیے اس پاکستان کے شرقی معاشرے کے اسلام اور دین کے کہ یہاں کی عورت تنگ ہو کر بھاگتی نہیں ہیں تنگ ہو کر وہیں مرتی ہے وہیں پٹتی ہے وہیں سر پٹکتی ہے وہیں آنسو بہاتی ہے وہیں رونا دھونا کرتی ہے پھٹ ٹھیک ہو جاتی ہے یہ شرقی معاشرہ ہے قربان جائیے شرقی معاشرے کے قربان جائیے اس پاکستان کے قربان جائیے اس اسلام کے ہم مسلمان اور پاکستانی ہیں کہ ہماری عورت بھاگتی نہیں ہے ورنہ جتنے بڑے ہم ظالم ہیں تو ہمیں ہر تین مہینے کے بعد نئی شادی کرنی پڑتی اور جہاں ہو رہا ہے وہ کر رہے ہیں میں تو تین مہینے بہت محتاط بتا رہا ہوں ورنہ ہر ہفتے ویکلی نئی شادی ہوتی ہے کہا جی وہ پہلے والی بھاگ گئی ہے چلی گئی ہے کیوں کہا جی میں نے یوں کہا اس نے یوں کہا کہا جہاں دا فراقو بینی وہ بینی آپ جائیے ادھر میں جاؤں ادھر یہ تو دین کا احسان ہے ہم پر اللہ بتا بھی رہے آگے پیشے بھی مسائل نہیں ہو رہے اور اللہ سفارش بھی کر رہا ہے باقی مضبون انشاءاللہ آئندہ اللہ ہم سب کو سمجھ کی عمل کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعبا الحمدلہ